تو مائی کا آپ کے حوالے ہے جی جزاک اللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو الاقدت من لسانی کیف کہو قولی آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم لوگ بار بار مرزا قادیانی صاحب کے سو کالڈ آسمالی نشان پہ بات کر رہے ہیں مگر پھر بھی تشنگی باقی ہے اور اس سارے معاملے میں اچھا جی تو میں بتلانا یہ چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ بار بار سورج گرہن اور چان گرہن والے نشان کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں اور اس پہ بہت سے لوگ سوچیں گے کہ جی ایک ہی ٹوپک کے پیچھے کیوں پڑ گئے تو میں یہ بتلانا چاہ رہی تھی کہ ہم اس پہ جتنی بات کرتے چلے جا رہے ہیں کئی نئے نکات سامنے آتے چلے جا رہے ہیں اور ابھی بھی بہت سے تشنگی باقی ہے ابھی تو اس سلسلے میں صرف ایک سمجھیے کے انٹرو ہوا ہے اور یہ سارا کچھ آپ کو بتلانے میں ہمارے مقصد دو مقاصد ہیں عمومی طور پر یہی ہے کہ ہمارے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو کادیانی دجل سے آگاہی ہو اور خدا نہ خواستہ ان کے اس دجل کا وہ شکار نہ ہو جائیں اور خصوصی طور پر جو ہمارے احمدی بہن بھائی ہیں جو ابھی تک اس دلدل میں فسے ہوئے ہیں اور جو اس دجل کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو ہم اچھی طرح سے کھول کے اس کے معنی ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور دل اور دماغ کھول کر ان کے دریچے کھول کر اس تھوکے سے پچ جائیں اچھا مربی کے جو ویڈیو ہے مکمل طور پر ایک دو منٹ اور پچاس سکنڈ کا کلپ ہے جس میں سے تقریباً کوئی ساتھ کی قریب نکار میں نے نکالے تھے تو میرا خیال ہے اس پر لوگوں کو ذرا اندازہ ہو جائے گا کہ مربی سے سوال کیا ہو رہا ہے اور شروع سے لے کر آخر تک وہ اس پر جواب کیا دے رہے ہیں اور ہر جملہ جو وہ بول رہے ہیں ہر جملے سے وہ مار کھا رہی ہر ہر جملے میں کچھ نہ کچھ ایسا انہوں نے بولا ہے جس کی وضاحت ضروری ہے جس کا انیلیسس بڑا ضروری ہے اچھا جیے یہ پہلا نکتہ ابھی ایک ہی جملہ اس ویڈیو کا آپ کے سامنے آیا وہاں پر یہ مربی جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ یہ منفرد ایک نشان ہے اور جو صرف اور صرف مسیح مہود علیہ السلام سے مختص تھا تو اس سلسلے میں سب سے پہلے گوھ کی یہ باتیں میں پہلے بھی کر چکی ہوں مگر چونکہ اب اس ویڈیو کے اندر سپیسیفکلی ایک جملہ آیا ہے تو ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے یہاں پر وہ جو پہلی بات کرتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک ایسا منفرد نشان ہے جو ان کے مسیح مہود سے مختص تھا تو سب سے پہلے تو وضاحت طلب بات یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ اس حوالے سے کیا ہے دیکھئے پیچھے سوال یہ آ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے سچا ان کا نشان ثابت ہوتا ہے اس کا انہیں حدیث پہ قرار دیا اب اسلامی عقیدہ کیا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ہے ہی نہیں اچھا اگر یہ حدیث مبارکہ ہے ہی نہیں اور ایک ایسا قول جو امام باکر صاحب سے منصوب ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو ہم نے یہ بھی بتلا دیا تھا کہ یہ قول جو ہے وہ ضعیف بھی ہے اور اس پر پوری بحث بھی ہو چکی ہے اور میرے خیال میں اس پر ویڈیو اسی چینل پر موجود بھی ہے تو لہذا اس بارے میں مزید بات کرنا تو جو ہے اس کا تو ابھی فیلحال فائدہ نہیں ہے لیکن بہرحال یہ پورا کا پورا کال جو یہ پیش کرتے ہیں اور بار بار ابھی آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس ویڈیو میں وہ زور دے دیکھ کے اس کے الفاظ ریپیٹ کریں گے ریپیٹیڈلی ایک ہی جملہ بار بار بتائیں گے تو یہ کال ہی ضعیف ہے اس لئے اسلامی عقیدہ کے مطابق تو یہ ہے ہی نہیں تو ہم اس نشان کو ہی ایک طرح سے مسترد کر دیتے ہیں تو اس لئے ان کا جو پہلا ہی جملہ ہے کہ یہ منفرد نشان ہے تو ہم اس نشان کو مانتے ہی نہیں ہیں اچھا جی اس میں دوسرے نکتے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نشان ہے یہ ماضی میں کسی مرسل کا نشان نہیں بنا شروع کہاں سے کیا کہ منفرد نشان ہے جو صرف اور صرف ان کے بقول مرزا صاحب کے ساتھ مختص ہے اور ساتھ بتاتے ہیں کہ ماضی میں کسی مرسل کا یہ نشان نہیں بنا اب تہلی بات تو یہ ہے کہ مربی صاحب نے جو مرزا صاحب کی بھی کان کتر دیئے مرزا صاحب نے جب اپنی روحانی خزائن کی جلد نمبر گیارہ کے صفحہ تین سو تیس پہ تحریر کیا تھا نا کہ آن حضرت کا یہ فرمانہ اس غرض سے نہیں تھا کہ وہ خصوف و قصوف قانون قدرت کے برخلاف ظہور میں آئے گا بلکہ صرف یہ مطلب تھا کہ اس مہدی سے پہلے کسی مدعیت سادق اور قاضب کو یہ اتفاق نہیں ہوا ہوگا کہ اس نے مہدویت یا رسالت کا دعویٰ کیا ہو اور اس کے وقت میں ان تاریخوں میں رمضان میں خصوف و قصوف ہو پس ان مولویوں کو چاہیے تھا کہ اگر اس پرشگوئی کی صحت میں شکھ تھا تو ایسی کوئی نظیر سابق زمانہ سے بہاوالہ کسی کتاب کے پیش کرتے ہیں اب اگر اس پرشگوئی کو آپ غرض سے سنیں تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ مرزا کاجانی صاحب نے کہا تھا کہ ان سے پہلے کسی مدعی سادق یا کازب کو اتفاق نہیں ہوا ہوگا کہ اس نے مہدویت یا رسالت کا دعویٰ کیا ہو اب یہاں پر یہ جو مربی صاحب ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ بازی میں کسی مرسل کے لیے نشان نہیں ہوا وہ صرف مرسل کا ذکر کرتے ہیں جبکہ نشان تو ان کے بقول یہ حدیث ہے اور جس کو وہ حدیث کہہ رہے ہیں اس میں وہ نشان مہدی کے حوالے سے ہے اچھا جی اس کے بعد دوسری اہم بات کیا تھی کہ مرزا کاجانی صاحب نے جس قول کو پیش کر کے مستنیت قرار دیا تھا اس میں بھی مہدی کے لفظ ہے یعنی مرزا کاجانی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ اس مہدی سے پہلے کسی مدیع صادق یا کازب کا یہ نشان نہیں ہوا اور جس چیز کو وہ حدیث کے طور پر اور مستنیت حدیث کے طور پر پیش کر رہے ہیں اس میں بھی مہدی کے الفاظ اچھا جب مرزا صاحب نے مہدویت کا دعویٰ کیا تھا 1889 میں اور پھر انہوں نے صوفی جان محمد صاحب کے گھر میں پہلی بیعت بھی لے لی تھی تو 1891 تک ان کا یہی دعویٰ چل رہا تھا 1891 تک یعنی دو سال تک ان دو سالوں کے بعد انہوں نے اپنا اگلا دعویٰ کر ڈالا جس کے مطابق وہ مسیح مہود بن گئے اور پھر آگے وہ شیڑیاں چڑھتے چلے گئے تو اب اگر یہ کول اگر لوجیکلی سٹیکنگ دیکھیں یہ کول اگر درست بھی ہو بالفرز محال تو نشان تو تھا مہدی کے لیے اور 1889 سے لے کر 1891 تک جب تک کہ اس میں مسیح ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو یہ اس وقت پھولی مہدی ہی تھے تو یہ نشان تو اس وقت نظر آنا چاہیے تھا کیونکہ اگر یہ نشان اس وقت نظر آ جاتا تو مرزا صاحب کا دعویٰ بہت زیادہ وضبوط ہو جاتا اور بہت سے لوگ ان کو بطور مہدی ایکسپٹ بھی کر لیتے اور پھر ان کو اگلا فائدہ کیا ہوتا کہ جب وہ اس سے اگلا دعویٰ پیش کرتے دو سالوں کے بعد تو پھر لوگ ان کو کسرت سے ان کو مانتے اور ان کے مسیحیت کے دعویٰ کو بھی مانتے مگر مسئلہ کیا ہوا کہ چاند اور سورج گرہن تو لگنا تھا مہدی کے لیے اور ان کے مسیحیت کے دعویٰ کے بعد بھی چار سال تک یہ گرہن نہیں لگتا تو ان کو تو لوگ جھوٹا کرتے رہے مہدویت کے دعویٰ میں بھی اور مسیحیت کے دعویٰ میں بھی اچھا تیسری اہم بات کیا ہے اسی ایک نکتے میں کہ مرزا کازیانی صاحب بسیکلی انتہائی شاتر زماغ کے مالک اور وہ جانتے تھے کہ ان کا دعویٰ مہدویت یا مسیحیت تک نہیں رہے گا خالی آگے چل کے تو انہوں نے رسالت کے عوضے پر بھی آ کر براجمان ہونا تھا تو اسی لیے انہوں نے بھی جب اپنی کتاب میں لکھا کہ کوئی مدعی صادق یا کازی بیسا نہیں ہوگا تو مہدویت کے ساتھ ساتھ وہاں رسالت کے بات بھی کر دی کہ اگر کوئی شخص کل کو یہ کہے کہ جی فلاو نبی نے ایسا دعویٰ کیا ہے تو میں کہوں گا کہ میں نے تو رسالت کے شک بھی لگ دی تھی حالکہ جس کو وہ حدیث مان رہے ہیں اس کے الفاظ میں صرف اور صرف مہدویت کا ذکر ملتا اچھا جی اس کے بعد پھر مرابی جی ایک تیسری دلیل دیتے ہیں پہلے ماضی کا ذکر کر دیا یعنی نشان مختص کر دیا مسیح کے ساتھ پھر ذکر کر دیا ماضی کا اور ماضی کے بعد پھر مستقبل کے طرف آگے سب سے پہلے کہہ دیا کہ یہ نشان ہے صرف اور صرف مرزا صاحب کا اچھا اس کے بعد پھر ماضی کے بارے میں دلیل دی کہ ماضی میں ایسا نشان کبھی کسی کے لیے نہیں آیا اور اب تیسرا نکتہ وہاں پر کیا کہتے ہیں آگے کہتے ہیں بل فرض محال اگر کوئی مہدی آتا بھی ہے یعنی اب کس طرف جا رہے ہیں مستقبل کے طرف کہ بل فرض محال اگر بعد میں کوئی مہدی آ بھی چاہتا ہے اور گرہن لگ بھی چاہتا ہے تو وہاں پر یہ الفاظ لَمْ تَقُونَا مُنزُلْ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَلْأَرْسِ درست نہیں بیٹھیں گے ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے کہ جب سے یہ کائنات جب سے یہ زمین اور آسمان بنے ہیں تب سے یہ نشان کبھی ظاہر نہیں ہوا اور یہی مرزا قادیانی صاحب کا دعویٰ بھی تھا کہ اس کی انفادیت کیا ہے اس کی خاصیت کیا ہے کہ یہ نشان آج تک حضرت آدم سے لے کر آج تک جب سے زمین آسمان بنے یہ نشان کسی کے لیے ظاہر ہی رہی ہوا اور اب یہاں پر جو پوائنٹ مربی صاحب نے کہہ دیا ہے اگلی اس کا جملہ کا حصہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے بفرض محال اگر کوئی مہدی آتا بھی ہے بفرض محال ان کا تخیلاتی مہدی آتا بھی ہے اور چاند سورج کو گرہن بھی لگتا ہے وہاں یہ الفاظ صحیح نہیں بیٹھیں گے لم تکونا منزل خلق سماوات احمدی کہیں گے یہ مرزا غلام احمد صاحب کی صداقت کا نشان بن چکا احمدی کہیں گے یہ مرزا غلام احمد صاحب کی صداقت کا نشان بن چکا ہوا ہے تمہارے لیے قطن نہیں بن سکتا اتنی واضح بات ہے نہ ماضی میں تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اگر بلفرض محال مستقبل میں ایسے کوئی مہدی آ بھی جائے اور سورج چاند کرہن لگ بھی جائے تو احمدی کہیں گے کہ یہ مرزا صاحب کی صداقت کا نشان بن چکا اب تمہارے لیے قطن نہیں بن سکتا سبحان اللہ جی کیا خوبصورت بات کر دی مربی جی آپ نے یہی بات تو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلسل کئی پروگرامز کے توسط سے کہ مہدویا مذہب کے جو لوگ ہیں جن کو آپ چھپانا چاہ رہے ہیں جن کی بات آپ لوگوں کو سنانا نہیں چاہ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہیں گے وہ یہ کہتے ہوں گے کہ ان کے مہدی ان کے مہدی کون ہے سید محمد جونپوری صاحب ان کے لیے تو یہ نشان پندرہ سو تین اسوی میں اور پندرہ سو چار اسوی میں لگ چکا ہے ناسا کی ویب سائٹ پہ ثبوت موجود ہے اور پھر یہ بھی پتا چل چکا کہ یہ خصوف و خصوف جب ہوا تھا تو اس وقت رمضان کے دن چل رہے تھے اور ان کے مہدی کی مدت حیات میں لگا ہے اور پھر اس سے بھی زیادہ مزے کی بات کہ ان کے مہدی کے دعویہ مہدویت ہی کے دوران لگا اور اس کی تصدیق کر چکا تو اب یہ تمہاری جماعت احمدیہ کے مرزا قادیانی کا نشان کیسے بن سکتا ہے کیونکہ لفظ تو موجود ہے لَمْ تَقُونَ مُنْزُ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَلْعَز کہ جب سے آسمان اور زمین تخلیق ہوئے ہیں یہ نشان کبھی کسی کے لیے نہیں لگا یہ صرف اور صرف مہدی کے لیے مقصود ہے تو پھر آپ کے مرزادی تو جھوٹے دعویدار بن گئے اور اب میں سمجھتی ہوں کہ یہی نکتہ جو آپ پیش کرنا چاہ رہے تھے مستقبل میں اگر کوئی مہدی آ جائے تو اس کے possibility کو دور کرنے کے لیے تو یہ نکتہ تو الٹا آپ ہی پہ الٹا پڑ گیا کیونکہ مہدو یا مذہب کے لوگ بڑی آسانی سے یہ claim کر سکتے ہیں کہ آپ سے پہلے ہمارے مہدی صاحب آ کر دعویدار کر چکے ان کے لیے یہ نشان ظاہر ہو چکا اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی تصدیق کا نشان ہے کیونکہ یہ تو ایک ہی مرتبہ ہونا تھا اچھا جی اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے چلیں تو مربی جی بڑا زور دے کر ایک بات کہتے ہیں اتنی واضح بات ہے نہ ماضی میں تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا کیونکہ باندھیا حضور صاحب آسانے لم تکونا منزو خلق اللہ السماوات والعرض کہ یہ کبھی نہیں ہو سکے گا یہ ایک ہی دفعہ مزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کی صداقت کے لئے یہ نشان تھا کہ باندھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا لم تکونا منزو خلق الزموات والعرض پھر وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کے اس طرح بول دینے سے بہت مزیدار سی بات بڑی مزیدار سی سیٹویشن کریئٹ ہو گئی وہ ربی جی کیا کہتے ہیں کہ باندھ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ سے کہ ایسا مستقبل میں ہو نہیں سکے گا صرف ایک ہی مرتبہ مرزا غلام احمد صاحب کے لئے یہ نشان ہونا تھا آدم سے لے کر اب تک یہ نشان کسی کو نہیں دیا گیا اب افسوس ہی کرنا پڑے گا آپ پہ مرپی جی کہ آپ نے بھی مرزا صاحب کی طرح بولنے سے پہلے سوچنا پسند ہی نہیں فرمایا اگر یہ نشان ایک ہی مرتبہ ظاہر ہونا تھا تو وہ تو مرزا صاحب سے پہلے کتنے سال پہلے تین سو اکانوے سال پہلے ظاہر بھی ہو چکا ٹھیک ہے یہ نشان تو ایک ہی دفعہ ظاہر ہونا تھا میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں ہم نہیں کہتے یہ آپ نے کہا کہ باندھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ سے کہ جب سے کائنات آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے یہ نشان ایک ہی مرتبہ ظاہر ہونا تھا تو میں تو یہی کہوں گی کہ جناب پھر وہ ایک مرتبہ ہونا تھا تو وہ تو پندرہ سو تین میں ہو گیا تھا اب آپ کیسے جنڈورہ پیٹ رہے ہیں یہاں پہ وہ مصرہ یاد آگیا نا خود آپ اپنے دام میں سیاد آگیا کہ آپ جس قول کو حدیث قرار دے رہے تھے اتنا زور دے رہے تھے اور پھر کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھ دیا ہے کہ ایک مرتبہ نشان ظاہر ہوگا یہ قید بھی آپ ہی نہ لگا دی تو جناب پھر آپ کے مرزا جی تو پھر ہو گئے کیونکہ ایک ہی مرتبہ لگنے والا نشان تو پھر لگ چکا ان کے سو کال نشان سے تین سو اکانوے سال پہلے اب وہ لگا کس کے لیے سید جون پری صاحب کے لیے تو اب آپ کے پاس نام دو آپشنز ہیں پہلی آپشن تو یہ ہے کہ آپ بھی ہماری طرح مان جائیں کہ یہ حدیثیں لبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ضعیف کال ہے اور امام باکر صاحب سے منصوب کر دیا گیا اور مرزا صاحب کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آئی یہ بات آپ کو یا تو ماننی پڑے گی اگر آپ اس آپشن کو ماننا پسند نہیں کرتے تو پھر آپ کے پاس ایک دوسری آپشن ہے دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ مرزا کازیانی صاحب چھوٹے ہیں کیونکہ اگر یہ کال سچا ہے اگر یہ کوئی حدیث ہے اگر اس کال کی مستند ہونے کی دلیل موجود ہے تو پھر ایک دفعہ ہونے والا یہ واقعہ تو سید محمد جون پری کے دور میں پندرہ سو تیر اور پندرہ سو چار میں ہو چکا تو اس صورت میں جناب آپ جو جمعت احمدیہ کے میمبران ہے آپ کے پاس ابھی ایک اختیار ہے کہ اگر آپ نے ضروری ہی کسی کو ماننا ہے اگر آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ مان لیں کہ مہدی آ کے جا چکے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں آپ مرزا صاحب کو چھوڑ دیں اور سید محمد جون پری صاحب کی بیعت کریں now the choice is yours آپ option 1 opt کرنا چاہتے ہیں یا پھر option 2 opt کرنا چاہتے ہیں اچھا یہ تھے وہ چار نکات یعنی یہاں تک اگر ہم دیکھیں تو مربی جی بولتے ہیں اور انہوں نے اپنا موقف پیش کر دیا